مرنا ہر کسی نے ہے اور یہ جنت اور جہنم اللہ کی قسم دور نہیں ہے دور نہیں ہے صرف درمیان میں یہ موت حائل ہے ادھر مرے اور ادھر جنت اور جہنم ہمارے سامنے جنت بھی سامنے اور جہنم بھی سامنے تو جنت بھی قریب اور جہنم بھی قریب حضور نے فرمایا یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا تو تمہارے لئے یہ جنت کا باغ ہے یا تمہارے لئے یہ جہنم کا گڑھا ہے تو کہاں دور ہے جنت اور جہنم یہ تو بالکل قریب ہے مرتے ہی ہمیں نظارہ کرنا ہے یا تو جنت کا یا جہنم کا جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور دوسری بات میرے عزیزو یہ ہے جہنم میں اللہ تبارک و تعالی کو مارنا مقصد نہیں ہوگا جہنم تو سزا بھگتنے کی جگہ ہے وہاں مارنا مقصد نہیں ہوگا اگر مارنا مقصد ہوتا ایک شعلہ ہی جہنم کا کافی تھا انسان کو مارنے کے لئے لیکن اللہ تو کہتے ہیں لا يموت فیہ بلا یحیہ نہ وہاں مرو گے اور نہ وہاں زندہ ہی رہو گے ایسی درگت اللہ حفاظت فرمائے جہنم کے اندر لوگوں کی بنائی جائے گی کہ نہ تم مریں گے اور نہ جییں گے نہ مریں گے نہ جییں گے سزا اتنی سخت سزا اتنی سخت ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا پانی مانگیں گے ان کو پانی بھی دیا جائے گا کھانا مانگیں گے ان کو کھانا بھی دیا جائے گا لیکن وہ پانی کیسا ہوگا میرے عزیزو اللہ کہتے ہیں وَإِنْ يَسْتَغِيْسُوا يُغَاسُوا بِمَا إِنْ كَلْ مُخْلِ يَشْوِ الْوُجُوْءِ گرمہ گرم اور اندر جیسے ہی جائے گا اندر کی اتڑیا اللہ معاف فرمائے اندر کی اتڑیا جل کر سڑ کر پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گے اور پھر ان اتڑیوں کو مو کے راستے سے دوبارہ اللہ تعالی جو ہے مو کے راستے سے پیٹ کے اندر ڈلوائے گا یہ پانی ملے گا اور کھانا کیا ہے کھانے کے لئے کہیں پر زقوم کا ذکر ہے قرآن میں کہیں پر ذریع کا ذکر ہے قرآن میں اور کہیں پر غسلین کا ذکر ہے یہ غسلین کیا ہے اور کہیں پر غصا کا ذکر ہے یہ غسلین اور غصا کیا ہے جہنم یو کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ یہ کھانے کے طور پر میرے دوست و عزیزوں ملے گا اتنی خطرناک وہ جہنم اللہ کہتے ہیں ان کو اس جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا یہ جو بڑے بڑے جرم کرنے والے جرائم کرنے والے لوگ ہیں اور جب یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہمیں پکاریں گے بار بار پکاریں گے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد پوری کی جائے گی لیکن پانی کے طور پر ملے گا گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی جو اندر جا کر کیا اثر کرے گا میں نے بتا دیا اور کھانے کی جگہ ملے گا جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين